مجھے اکثر کچھ میرے سٹوڈنٹس ہیں یا کہنے دوست حضرات ہیں وہ مجھے کچھ پاکستان کے اندر ڈیبیٹس پھیشتے رہتے ہیں دیکھیں جو ہے یہ ایک نئی ڈیبیٹ ہائی ہے یہ نئے پاسٹر صاحب ہیں یہ ایک نیا بندہ ہے اور عجیب و غریب سی بات ہے کہ یہ کرسچنز کو کیا ہو چکا ہے اتنی فضول قسم کی اپولوجیٹکس نہ اردو صحیح سے بولتے ہیں نہ عربی پندی آتی ہے اور اس کے ہمیں سمجھانا شروع ہے عربی میں اس کے مفہوم بنتا ہے اس کی لغت میں چلے جاؤ نہ عربی پڑھنی آتی ہے نہ اردو آتی ہے نہ انگلیش پہ عبور ہے نہ کوئی زبان پہ عبور ہے نہ اپنی ہیبرو کا پتہ نہ اپنی یہ نہیں پتہ یسو المسیح کی جو ہے وہ اصل میں زبان کیا تھی چلے ہیں عربی عرب دان بننے مہارم تو ایک عجیب سی فضاء قائم کرنے کی کوشش کی جائے پاکستان میں کہ مسلمانوں سے مقالمہ کیا جائے نہائیت گھٹیا لو لیول اپولوجیٹکس کے ساتھ تاکہ یہ فضاء جو ہے نا مسلمانوں کو ٹالریٹ انف کر دے کہ وہ بھی کرشن ہیں یہ یسو المسیح اور کرشنز ہیں جو کرشنز ہیں یہ یسو المسیح کا پیغام مسلمانوں کے گھر گھر تک جا کے پہنچا رہے ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک نارمل جو ہے نا یہ ایک بن جائے ٹرینڈ بن جائے ایک نارمل بات بن جائے یا ٹریٹس بن جائیں کہ جی اب یہ ان کا حق ہے یہ کوئی بات نہیں ہے بھی آنے دن کو بھی آنے دن یہ اصل وہ کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ نہائیت بیکار قسم کی ڈیبیٹس اور ساری مشہور ہونے کے طریقے کوئی پروڈکٹیو اس میں ٹاک نہیں ہے نہ مسلم سائٹ سے نہ جو ہے کرشن سائٹ سے مسلم سائٹ سے اس لئے میں نہیں کہتا کیوں کہ جب کرشنز کے آرگیومنٹ اتنے سٹوپیڈ ہیں تو وہ مسلمان اس کو ڈیفینڈ کری جا رہا ہے جو کہ اس کو کرنا چاہیے لیکن وہ بیکار آرگیومنٹس ہیں اور نون فنڈیمنٹل ٹاپکس ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں آپ نے ایک پوری طاقت لگا دی ایک انرجی یوں بھی بات ایک تعمیر کرو بلڈنگ اور اس کو گرا دو بھائی آپ سمجھ نہیں رہے کہ جب کرشنز سے آپ کا مقالمہ ہو تو وہ بنیادی موضوعات پر ہو چھوٹی موٹی چیزوں پر نہیں مدے پہ بات ہو بائیبل کوٹ کریں تاریخ پہ مت جائیں جو ان کی بائیبل ہے وہ کوٹ کریں تو یہ ایک بھی آپ کے سامنے کھڑا ہونے کے لائک نہیں رہے گا اور قرآن مجید کے اندر ایسے ایسے ٹاپکس لے کر آتے ہیں نون فنڈیمنٹل ٹاپکس اس کے لینے دینے ہی کچھ نہیں وہی جس سے میں اکثر کہتا ہوں مچھر چھانٹی جاؤ سموچے اونٹ نگلی جاؤ جو یسول مسیح نے فرمایا تھا بائیبل میں کہ you swallow the whole camel but you stay at the night یہی جو حرکت ہے جو آج تک یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں اور کبھی بھی یہ بنیادی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بنیادی موضوعات پہ یہ لنگڑے ہیں یہ نہیں کچھ کر سکتے بحث نہیں کر سکتے آگے بات ختم ہو جائے گی اس لئے میں آپ لوگ کو یہ بار بار سمجھا رہا ہوں جو خاص طور پہ نئے مسلمان ہیں جو انسپائرڈ ہو کے اس چیز کے اندر جا رہے ہیں ان ڈیبیٹس پہ جا رہے ہیں پلیز آپ لوگ جو ہیں کم از کم بنیادی موضوعات پہ بحث کریں نون فنڈیمنٹل ٹاپک سے سائٹ پہ ہو جائے اور ہر جو دیکریشنز ہیں یہ جو آجیں ملشنریز آ رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ جو ہے ڈیبیٹ نہ شروع کر دیا کریں ان کا تھوڑا کوئی کرڈنشل دیکھا کریں اکثر تو یہ جالی ڈگری والے ہیں اصل اکثر تو یہ ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں میں نام نہیں لینا چاہتا اور یہ میری بات نہیں مجھے خود ہی پاسٹرز نے بتایا ہے خود آکے بتایا ہے کہ یہ فلانا پاسٹر جو ہے یہ اس کے پاس جالی ڈگری ہے یہ ان کا آپسی مسئلہ بھی لڑو ایک دوسرے وہ بڑے نامور پاسٹرز کی بات کرو یہ ایک دوسرے پہلی ایکیوزیشن کرتے ہیں اور میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ ورث ہی نہیں ہے کہ ان کے نام لیا جائیں اور ان کو پروموٹ کیا جائے کسی طریقے سے بھی ہم بات کرتے ہیں علمی اور بنیادی طور پہ اور قرآن مجید کے فلسفے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں جتنے بھی نیو ڈیبیٹرز ہیں پہلی بات ہے ڈیبیٹ آوائٹ کریں اور اگر ڈیبیٹ کرنی ہے بہت شوق ہے تو بنیادی اور فنڈیمنٹل ٹاپک سے مت ہٹیں اور یہ جتنے بھی بیکار قسم کے جو پولیجیٹکس ہیں نہ ان کو کوئی اقل نہ کوئی سمجھ نہ فہم قرآن نہ کسی چیز کا کوئی دائرہ مکمل بس چلے ہیں ڈیبیٹ کرنے اور اکثر ان میں سے سارے یہ پیسہ کھانے والے چندے خور ہیں سارے ان کو آتا باہر سے ڈونیشن یہ ان چکروں میں ہے یہ وانا بیز ہیں یہ جی کچھ یہ فلانا بننا چاہتے ہیں اور یہ وہاں سے چندے کا ٹھے کر کے پاکستان کے اندر انجوائیمنٹ کریے اور کچھ نہیں ہے مقصد کوئی نہیں ہے یاد رکھے گا کیونکہ جھوٹ جھوٹ کو جب تبلیغ میں کنورٹ کیا جائے تو اس کا مقصد صرف دولت کمانا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا یہ کچھ نہیں کرتی جتنے پاسٹرز آج تک پیدا ہوئے کرشنیٹی میں ان کے ایک ہی ایم رہا ہے to mint money from the masses and the normal masses or technical people بس یہ mint کرو پیسہ mint کرو کسی طرح سے پیسے کرو یسو المسیح کا کیا پیپام تھا الٹا opposite الٹ اور یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں they take everything and then they do not follow Jesus Christ how خطرے یہ نہیں کرتے کوئی شاہ یہ یسو المسیح کو follow کرتے نہیں پول 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 اور یہ پول جیس تب ہی میں نے کہا یہ پولینٹی ہے اور جس کی ویسے ان کو بڑا غصہ آتا ہے stand to reason آئی stand to reason کرتے ہیں اور اب انہوں لوگوں نے کیا باتیں کرنی ہیں یہ میرے میں نے پاکستان کے اندر پروگرام کیا تھا ہمدرد ہال میں اور وہاں پر ہم لوگوں نے ان کو بلایا تھا بڑے عزت سے یہ جانتے تھے کہ میرا مزاج کیا ہے میرا بولنے کا انداز کیا یہ ادھر آئے یہ ایٹومیتھیوس ناصر یہ بڑے بڑے بنتے ہیں پھنوہا بنے پھرتے ہیں پاکستان کے اندر میرے والی صاحب میرے دادا صاحب اور چھوڑو تمہارے دادا تمہارے والی صاحب یہ ہے میدان آؤ سامنے اور وہاں پر ان کے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور ایک بائیکر کے ویڈیو پر لائیو دیکھیں یہ کیسے آئے ہیں میرے پروگرام انہوں نے خلل ٹالا جبکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہاں کھڑے ہو کے مجھ سے مقالمہ کرتے تاکہ پتا چلتا کہ پھئی کتنا دم ہے اور کتنا علم ہے ان کے پاس لیکن ان کو پتا تھا ان کے ساتھ ہونا کیا ہے اور یہ وہاں پہ کھڑے اور دروف آفٹر دروف یہ آئے قوشن کرنے بدمزگی کر کے ہر بندہ اپنی پریچنگ کرنا شروع جو ان کو تہذیب ہے ہی نہیں بیسک تمیز ہی نہیں ہے آکے پریچنگ کرنا شروع کہ دوسروں کے ایکسپنس کے اوپر اور پھر جا کے جی چلے گئے سارے یہ اصل میں کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں بات کرتا ہوں بائبل کوٹ کر کے اور یہ ہیں گستاخ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گستاخ ہیں سارے پاکستان کی کونسٹیٹیوشن کا مطابق یہ گستاخ ہے لیکن چلو ہم ان کو لیٹیٹیوٹ دیتے ہیں اور یہ جو باتیں کرتے ہیں ہمارے خداوں کو یہ کہتے ہیں جس طرح وہ مجھے ٹومیتھین ناصر بولتا ہے آپ مطی مطی بولتے ہیں مطی رسول کے نہیں بولتے اور مطی رسول تمہاری بائبل نہیں بولتی ہم کیوں بولیں یہ ہے اصل میں پوائنٹ سارا بائبل میں تمہارے لکھا ہے میٹھیو میٹھیو تو ہی لکھا ہے پروفیٹ میٹھیو میسنجر میٹھیو یہ تم لوگوں کے ترجمے اور تمہاری اکل میں جو ترجمے گزے میں ہیں یہ تم لوگ کی ٹریڈیشن ہے یہ ویسٹرن ٹریڈیشن میں تو ہم کیوں بولیں یہ دھوکہ دینا درجہ دینا اور اس کی آرڈ میں یہ سارے کے سارے گستاخ اور اس کا والد بھی گستاخ تھا میرے پاس وہ ساری چیننگ مجود ہے جس کے والد میں سے ڈیبیٹ کرنیٹی ٹومیتھیاس ناصر بھی اور وہ اس کے بعد فوت ہو گئے تقال کے گئے رمضان کی بات ہے آج سے کتنے سال پرانی اور وہ گستاخیوں پہ گستاخی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی کر رہا ہے باتیں یہ کرتے ہیں مسئوم بھیگے بھگے بن جاتے ہیں بھیگی بلی بن کے بیڑی آتے ہیں اور جی ہم تو جو ہے نا بہت مسئوم لوگ ہیں یہ مسئوم نہیں ہے یہ وہی کرتے ہیں جو یسول مسیح نے کو کہا نا بی کلیور لائک سرپنس اور انوسنٹ لائک ڈوو فاختہ کی طرح معصوم ہو جاؤ اور سامپوں کی طرح چلاک ہو جاؤ یہ ان کی جو بات یہ اثر میں کسی اور پہلوں پہ تھی یہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں